ویڈیو چل رہی ہے کہ آپ حلف لے رہے ہیں اس میں کیا حلف ضروری تھا؟ بلکل ضروری تھا حلف لینے پہ اعتراض ہے یا لوگوں کو قرآن پاک پہ حلف لینے پہ اعتراض ہے یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں فلیکس کی بھی شکایات آ رہی ہیں تو حل کیا سوچا؟ کوئی حل نہیں ہے ہم بار بار لگائیں گے وہ بار بار اتاریں ہم بار بار لگائیں گے لیکن فلیکس لگانے سے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہمیں بڑا مسئلہ اس الیکشن میں سمبل کے چھن جانے کی وجہ سے آئے اگر سمبل ہم سے نہ چھنا ہوتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمیں کوئی خاص کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اسلام علیکم نیا دور سے میں ہوں منیر باجوہ میرے ساتھ موجود ہیں این اے ایک سوٹھائیس سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سلمان اکرم راجہ صاحب راجہ صاحب آپ کے مقابلے میں آن چودری صاحب ہیں جو کہ پی ٹی ای سے ناراض ہیں اور انہیں مسلم علیک نون کی سپورٹ بھی حاصل ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا مقابلہ ہوگا آپ کا ان کے درمیان دیکھیں میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا ان کا بس منظر کیا ہے انہوں نے کیا زندگی میں کیا ہے ان کی تعلیم کیا ہے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں یہ علاقے کے لوگ بہتر جانتے ہوں گے تو علاقے کے حلقے کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے میں حاضر ہوں میرا ماضی جو ہے میری جو پیشہ ورانہ خدمات ہیں جو تعلیم ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور میرا عظم اس لیے اس وقت میں کیوں سیاست میں ہوں کس اصول کی خاطر میں سیاست میں ہوں یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں حلقے کے عوام کے سامنے ہیں وہ باشعور ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت آئین پاکستان پر ایک حملہ ہے پاکستان کے قانون پر ایک حملہ ہے عمران خان کی ذات میں ہمیں اب ایک استعارہ مل گیا ہے جو چٹان کی طرح کھڑا ہے اس یلغار کے خلاف اور ہم اس یلغار کے خلاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں کھڑا ہوا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے کھڑا ہوا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے قانون اور آئین کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے اور یہ جنگ اس وقت پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے لڑی جا سکتی ہے اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو اس جنگ کو کامیابی سے لڑ سکتا ہے رجل صاحب کیمپین سے کتنے مطمئن ہیں آپ نہیں دیکھیں ایک خوف کا عالم ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ حکومت یا سرکار کے جو منظور نظر کینڈیٹ ہیں ان کی کیمپین اور طرح سے چل رہی ہے وہاں ان کو ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے ہمارے فلیکس بھی اتار دیا جاتے ہیں ہمارے اگر کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو جو میٹنگ کرانے والے کارکن ہیں ان کو حراسہ کیا جاتا ہے ریاستی سطح پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو عوام کا جوش ہے جو ولولہ ہے جو عوام کی جمہوری امنگ ہے وہ بہت زبردست ہے ہم یہ اکثر سنتے ہیں کہ یہ عوام تو بے وقوف ہیں ان کو تو پتہ نہیں یہ تو سہر زدہ ہیں اس سے بڑی بے وقوفانہ کوئی چیز پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کہی یہ بہت ہی باشعور لوگ ہیں جنہوں نے سیاست کے بہت سے دور دیکھے ہیں اب میں جب جاتا ہوں گلیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں تو پاکستان کی تاریخ جو ہے ان لوگوں نے اپنی ذات میں سموئی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی باشعور لوگ ہیں جو ایک بڑے واضح نصب الین کے تحت کھڑے ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں وہ عوام کی آواز کو سربلند دیکھنا چاہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں رجی صاحب آپ نے بتایا کہ فلیکس جو ہیں ان کی بھی شکایات آ رہی ہیں تو اس کا حل کیا سوچا کیا نکالا حل دیکھیں اس کا کوئی حل نہیں ہے ہم بار بار لگائیں گے وہ بار بار اتاریں ہم بار بار لگائیں گے لیکن فلیکس لگانے سے کوئی الیکشن نہیں جیتا ہمیں بڑا مسئلہ اس الیکشن میں سمبل کے چھن جانے کی وجہ سے آئے اگر سمبل ہم سے نہ چھنا ہوتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمیں کوئی خاص کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اب پوری کیمپین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف نشانات ہیں انتخابی نشانات ان کو عوام تک پہنچایا جائے یہ واحد مقصد ہے ہماری انتخابی مہم کا راجع صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کا جو صورتحال ہے تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس الیکشن سے جمہوریت جہاں وہ مضبوط ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن ضروری ہے اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا اگر اس الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیتے تو جمہوریت پاش پاش ہو جائے گی لیکن یہ انتہائی ناکس الیکشن ہے اس الیکشن کے بعد ایک قدم ہمیں آگے پھر بڑھانا ہوگا جمہوریت کی طرف اور ایک حقیقی الیکشن کی طرف اس الیکشن کو ہم بہرحال لڑ رہے ہیں لڑتے رہیں گے اس میں ضرور حصہ لیں گے اسٹیج کو ہم چھوڑیں گے نہیں لیکن یہ ایسا الیکشن ہے جو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ نہ آئین کی منشاہ ہے نہ قانون کی منشاہ ہے نہ اخلاقیات کی منشاہ ہے رجی صاحب ایک ویڈیو چل رہی ہے کہ آپ نے حلف لے رہے ہیں اس میں تو کیا حلف ضروری تھا بلکل ضروری تھا دیکھیں لوگوں کو دو طرح کے اعتراض ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا اعتراض ہے کیا لوگوں کو حلف لینے پہ اعتراض ہے یا لوگوں کو قرآن پاک پہ حلف لینے پہ اعتراض ہے یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں ہمارے ملک میں جب کوئی حلف لیتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی مقدس کتاب پہ حلف لیا جاتے ہیں روز ہماری عدالتوں میں یہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اس تمام جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں یہ الغار ہے اس کا حصہ ہے یہ کہہ دیا کہ چونکہ آپ کے پاس سمبل نہیں ہے پارٹی کا اس لیے تمام امیدواروں کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا اس کے بعد یہ شکوک اور شبہات پھیلائے گئے کہ جو لوگ پی ٹی آئے کی طرف سے پی ٹی آئے کا ووٹ لے کر منتخب ہوں گے وہ پی ٹی آئے کو چھوڑ دیں گے پی ٹی آئے سے غداری کریں گے وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کی حیثیت آزاد امیدوار کی ہوگی تو ہم جہاں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں یہ سوال اکثر اٹھتا ہے لہٰذا اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا میں سمجھتا ہوں ہر کینڈیڈیٹ کو پی ٹی آئے کے اس سوال کا جواب دینا چاہیے رجل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کے بعد آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو اسمبلی میں کس طرح آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اس سے پہلے جو الیکشن والے دن ووٹرز ہیں اور اپنے ووٹ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی کیسے ٹریننگ کریں گے کیا حال نکالا ہے کیونکہ یہ بھی خدشات موجود ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے پی ٹی آئے کے نقل یہ خدشات بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اس دن بھی الیکشن پہ حملہ ہوگا جس طرح نومینیشن پیپر فائل کرتے وقت یا سیکنڈر پروپوزر کو جب ہم پیش کرنے کے لیے لے کے گئے جو حربیں آزمائے گئے لوگوں کو اغواہ کیا گیا لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تو اس قسم کی حرکات اس دن بھی ہوں گی لیکن اس کا حل یہی ہے کہ ہم وہاں مضبوطی سے کھڑے رہیں ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر موجود رہیں جو فارم فورٹی فائیو ہے گنتی کے بعد جو دیا جاتا ہے اس پہ دستخط نے پریزائیڈنگ افسر کے اور دستخط چودہ فارم لے کے ہی بار نکلے اس کے لیے ہم ٹیمیں تشکیل دیں گے جو پولنگ سٹیشن کے اندر بھی اور پولنگ سٹیشن کے باہر بھی کردار ادا کریں گے پاکستان پر سات دہائیوں سے تسلط ہیں ان کا جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں سٹیک ہولڈر وہ نہیں ہیں سٹیک ہولڈر ہر وہ بچہ ہے جو ننگے پاؤں کسی فٹ پات پر اس وقت چل رہا ہے سٹیک ہولڈر ہر وہ بچہ ہے جو سکول میں نہیں جا رہا سٹیک ہولڈر ہر وہ بلکتی ہوئی ماں ہے جس کے بچے کو صحت نہیں مل رہی جو کسی وارڈ کے بار بلک رہی ہے دوڑ رہی ہے یہ ہیں پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جو وسائل کی تقسیم ہے پاکستان میں جو وسائل کا اعمال ہے وہ انسان دوستی پر مبنی ہو وہ عام انسان کی دوستی پر مبنی ہو وہ کسی مرات یافتہ طبقے کے لیے نہ ہو یہ وہ بنیادی نظریات ہیں جن پہ عمران خان کھڑا ہے چٹان کی طرح کھڑا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی وہ ایک دیومالائی شخصیت ہے ہر ہفتے دست دن بعد جب میری ملاقات ہوتی ہے عمران خان کو تو میں پہلے سے زیادہ اس کو پورزم پاتا ہوں